موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے قبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ مقار اور نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل لرننگ پورٹیل سمارٹ یوتھ سمارٹ پاکستان اور قومی رضاکار کور سمیت مختلف افتادات کا افتادا کیا شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نوجوان ملک کو ترقی و خوشالی کے رہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں صدر نے یوم آزادی کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں نوے دن کی چھوٹ دی ہے ریٹائٹ لیٹنینڈ جرنل فیض حمیت کے خلاف پاک آرمی ایکٹ کے خلاف پر ذکرنے پر فیل جرنل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سنتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کو ترقی کی رہ پر گامزن کرنے کے لیے ذریع شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے جنوبی کوریا نے پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے ملک بھر میں بدھ کو یوم آزادی قومی جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر میں انسانی حقوق کے قلاف فرضیاں کرنے پر بھارت کا احتساب کیا جائے امریکہ اور کینیڈا میں سکھ برادری کے رہنماؤں نے گزشتہ سال سے دھمکی آمیس پیغامات ملنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران میں سور غزہ میں اسرائیلی حملوں میں پچیس فلسطینی شہید ہو گئے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف دو ٹیس میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کل لاہور پہنچے گی ٹی وی کے ممتاز ادھاکارہ دردانہ بٹ کی آج تیسری برسی منائی گئی ادھتی آفاز سے نمٹنے کے قومی دارے نے اگلے بارہ گھنٹے کے دوران ڈیرہ غازی خان ڈیویجن اور خیبر پختونخواہ میں رود کو ہی سیلا بھی ریلوں کا انتباہ جاری کیا ہے خبروں کا اہم خلاصہ آپ تک پہنچا اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب پہلے سمینہ وقع وزیراعظم شہباز شریف نے آج نوجوانوں کے لیے کومن ویلت ایشیا یوت الائن سیکریٹریٹ ڈیجیٹل لرننگ پورٹل نوجوانوں کے پروگرام کے لیے مصنوعی زہانت سمارٹ یوت سمارٹ پاکستان اور قومی رضاکار کور سمیت مختلف اقتامات کا افتتاح کیا ہے انہوں نے ان اقتامات کا افتتاح آج اسلام آباد میں تقریب میں کیا دولت مسترکہ سیکریٹریٹ اورینٹل کورپوریشن نے مختلف خودکار موڈولز کے لیے مصنوعی زہانت مطارف کرانے کے لیے معابنت کی ہے اور اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی سطح کی ہونہار طلبہ کو دس لاکھ ٹیپس اور سمارٹ فونز میرٹ پر دیے جائیں گے وزیراعظم نے ملپر میں قومی رضاکار کور میں ان دراج کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور وہ اس اقتام کے پہلے رضاکار بن گئے ہیں شہباز شریف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ملک کے نوجوانوں کے لیے تمام ممکنہ مسائل بروے کار لانے کا عظم ظاہر کیا تاکہ وہ پاکستان کو ترقی آفتہ اور خوشحال ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے نوجوان نسل یہ ہماری اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے میرا یہ ایمان ہے میں اس کو پر پوری طرح یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کوروں بچی اور بچیاں ہیں اگر ان کو آج اتھرے حاضر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کیا جائے اے آئی آج کے دنیا میں سب سے جدید تعلیم کا ہتھیار ہے وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان کے نوجوان ملک کو ترقی اور خوشحالی کی رہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں قومی ہاکی ٹیم کے کپتان کی جانب سے اٹھائے گئے ایک نکتے کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں قومی کھیل کی بحالی کیلئے کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے گی بپاکی وزیراعظم بندی نے نوجوانوں کی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے تو پاکستان کے نوجوانوں کو یہ اہد کرنا پڑے گا کہ اب ہم نے پاکستان کی ترقی کے راستے میں کسی کو روڑک ڈالنے نہیں دینا فساد اور انتشار پیدا کرنے نہیں دینا ہم نے پاکستان کے استحقام پاکستان کی پولیسیوں کے سلسل کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دینا چونکہ یہ کسی کی سیاست کی بات نہیں ہے یہ چو پیس کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ محمد ساڑڈار نے پاک ترکیہ دو طرفات علقات مزید مستحقم بنانے کے آزم کا عیادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سلسلے میں تجارت سرمایہ کاری آئی ٹی اور دفاعی تعاون کو خصوصی اہمیت دی جائے گی انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ترکیہ کی وزارت خارجہ کے نائب وزیر نوہ یلمس سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں سدر آزم فلی زرداری نے کہا ہے کہ قانون کی روح اور بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے بجن کے مطابق اقلیتوں کو زندگی کی تمام شعبوں میں تمام ممکنہ سہولیات فرام کی جائیں گی آج سے پہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تمام پاکستانی قطع نظر اس کے کہ وہ کسی بھی عقیدے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہمارے اہل و ایال کی طرح ہیں سدر نے کہا اقلیتوں کا دن منانے کے مقصد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ان کے کردار کو تسلیم کرنا ہے میں نے قسم اٹھایا ہے پاکستان کے کانسٹیوشن پہ کہ ہم پاکستان کا اور ہر انٹرسٹ سنبھال کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مائنورٹی ڈیز اور اس کے ساتھ فالو اپ فالو اپ فالو اپ وہ بھی فالو کرتے رہیں گے سدر نے کہا آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے جبکہ بدقسمتی سے مودی کے بھارت میں اقلیت محفوظ نہیں ہیں مذہبی امور اور بین المذہب ہم آنگی کے وزیر چودج سالی خسین نے اس موقع پر تکلی کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اقلیتوں کو آئین پاکستان کے مطابق مکمل آزادی اور تمام حقوق حاصل ہیں انہوں نے کہا کہ اخوت مسابات اور انصاف وہ بنیادی اصول ہیں جو کسی قوم کو متحد رکھتے ہیں اور مسائل کا سامنا کرنے کے لیے آج ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے مختلف مذہب کی نمائندوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے حکومت کی کوششوں اور اطناعات کی تعریف کی صدر آصف علی زرداری نے یوم آزادی کے موقع پر قیدیوں کی سزام نبی روز کی خصوصی چھوٹ دی ہے اس ریایت کا اطلاق 65 سال یا اس سے زائد عمر کے ان مرد قیدیوں اور 60 سال سے زائد عمر کی ان خواتین قیدیوں پر ہوگا جنہوں نے اپنی ایک تہائی سزا کاٹ لی ہو اس ریایت کا اطلاق ریاست مخالف سرگرمیوں جاسوسی قتل خواتین سے زیادتی چوری ڈکیتی اغوا اور دہشتگردی میں ملبس قیدیوں پر نہیں ہوگا قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر مالیاتی جرائم میں ملبس افراد اور غیر ملکیوں سے متعلق قانون مجریہ 1946 اور انصداد منشیات ترمیمی قانون 2022 کے تحت مجرم قرار دیے گئے افراد بھی اس ریایت کے مستحق نہیں ہوں گے ریایت کا اطلاق اپنے بچوں کے ہمراہ سزا کاٹنے والی خواتین اور کم عمر قیدیوں پر بھی ہوگا ریٹائرڈ لیفٹننٹ جرنل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جرنل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور انہیں فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات امہ کے مطابق پاک فوج نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تفصیلی عدالتی انکوائری کی ہے تاکہ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات درست ہونے کا جائزہ لیا جائے اسی طرح پاک فوج کے ایکٹ کے دفعہ کے تحت مناسب انصباتی کاربائی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ریٹارمنٹ کے بعد پاک فوج کے ایکٹ کے مختلف خلاف فرزیاں بھی کی ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر سنتو پیداوار رانہ تنمیر حسین نے کہا کہ حکومت ذریع شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ قومی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے انہوں نے آج لاہور میں صحاف ان سے گفتگ کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ زراعت حکومت کی اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ گندم اور چاول کی پیداوار اور برامت کو رمائی حیثیت حاصل ہے اور خاص طور سے پاکستانی گندم چاول اور پھروں کے آلہ میار کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت نے ملک کے نادہندہ ہونے کا خطرہ تھا لیکن حکومت کے اقتامات کی بدولت ملک بوران سے نکل آیا ہے اس سے پہلے بھی فاقی وزیر رانہ تنمیر حسین نے ملت ٹریکٹرز فیکٹری پلان کا معاینہ کیا اور برامدی میار والے ٹریکٹر کا افتتاہ کیا قومی اسمبلی کے سپیکر سردار آیاز صادق نے قابل تجدید تمنائی کے فروغ سمیت مختلف اقتامات کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے پاکستان کی عظم کا یادہ کیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں سنفی مساوات اور سرسبز معیشت کے عنوان سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنفی مساوات اور سرسبز معیشت روشن مستقبل کے لیے لازم مملزوم ہیں سپیکر نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی کوششیں کرنے کے لیے پورازم ہے اور ملک میں قانون سازی اور پالیسی اقتامات پر عمل درامد ہمارے عظم کی اکاسی کرتے ہیں ایاز صادق نے کہا کہ حکومت نے سنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کام کرنے کی جگہوں پر یقصہ مواقع کی فرامی یقینی بنانے اور خواتین کے لیے سماجی اور اقتصادی اور سیاسی مواقع بڑھانے کے لیے بھی قانون سازی کی ہے پاکستان میں بیلاروس کے سفیر آندری میٹل اٹسا سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے سپیکر قومی سمجی نے کہا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان عالمی امن اور بائیدار ترقی کے مشترکہ عظم کی بنیاد پر دوستان تعلقات قائم ہیں انہوں نے دو طرف تعلقات اور نئے شعبوں میں روابط بہانے کے لیے مصبت سمت میں اشتراک عمل جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا بیلاروس کے سفیر نے دو طرف تعلقات کے تمام شعبوں میں تعلقات مزید مستحقم بنانے کی خواہش کا اظہار کیا وزیر اقتصادی امور اہد چیما نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث دوہزار بائیس کی سیلاف سے متاثرہ افراد کی مشکلات کم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے پر اقوام متحدہ کی قابل قدر کردار کو سرہا ہے آج اسلام آباد میں پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈن کارڈینیٹر محمد یاہیہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ بنانے کے حکومتی آزم کا اعادہ کیا ہے اس موقع پر اقوام متحدہ کے ریزیڈن کارڈینیٹر نے ضروری شعبوں میں تکنیکی معاملت کی فراہمی کا یقین دلایا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کے حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تین امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی قیادت میں ایپیکس کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ایک مقابلے میں دو کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جنوبی کوریا نے پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے میں گہ دلجسپی زہر کی ہے جس کا مقصد ملک کے ہونہار نوجوانوں سے استفادہ کرنا ہے پاکستان میں جنوبی کوریا کے سفیر پارک کے جن نے ریڈیو پاکستان کو ایک انٹریویو دیتے ہوئے تجارت کو مزید بٹھانے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ گزشتہ سال کا ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا تجارتی حجم انتہائی کم ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملک چین پاکستان اقتصادی رہداری کی طرز پر مختلف شعبوں میں بڑے منصوبے شروع کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمانائی اور بنیادی دھانچے جیسے مختلف شعبوں میں بھی پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان اسی طرز پر تعاون بڑھایا جا سکتا ہے جنوبی کوریا کے سفیر نے سقافتی روابط کو مضبوط بنانے کی دلی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا پاکستان کے گندھارہ ورثے میں کہہ دلچسپی رکھتا ہے انہوں نے اکتوبر میں کوریا پاکستان گالا کے نقاط کے منصوبے کا بھی اعلان کیا جو اسلام آباد میں ہوگا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صالح محمد البودیر نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیراعلا نے خادمین حریمین شریفین اور سعودی عرب کے ولی عہد کی صحت کے لیے دعا کی وزیراعلا نے کہا کہ ہم قرآن اور سنت کے بعد خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے آئمہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اس موقع پر امام ڈاکٹر صالح بن محمد البودیر نے خادمین حریمین شریفین اور مدینہ منورہ کے عوام کی جانب سے پنجاب کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا پہغام دیا سندھ حکومت سنتی ترقیہ اور سنتی زونز میں تمام ممکنہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہے یہ بات سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں انڈس موٹس کے دورے کے موقع پر کہی سید مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت مختلف ملکوں سے مزید مجنوعات برامت کر رہی ہے تاکہ معیشت کو مستقم کیا جا سکے انڈس موٹس کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر علیہ اسخر جماری نے وزیراعلا کو پلانٹ اور اس کی پیداواری عمل کے بارے میں بتایا خیبر پختنخواہ کی گورنر فیصل کریم کنڈی نے معاشرے کی محروم طبقات کو علاج معالجے کی مفت سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے آج پشاور میں خیبر آئی فاؤنڈیشن کے دورے کے موقع پر یقین دلایا کہ وفاقی حکومت فاؤنڈیشن کو تمام ضروری سامان فراہم کرے گی خیبر آئی فاؤنڈیشن کے چیئرمن ادنان جلیل نے گورنر کو آئی فاؤنڈیشن میں فراہم کی جانے والی تدبی سہولتوں کے بارے میں بتایا سن کے لارکانہ ڈیویجن میں اکتیس قوم پرست باغیوں نے باغی گروہوں سے علیت کی اختیار کر کے قومی دھارے کی سیاست میں شمولیت اختیار کر لی ہے جی ایس ایم ایم زلال لارکانہ کے سامل علی اور سجاد علی نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا باغی گروہوں سے علیت کی کا اعلان کیا ہے انہوں نے لارکانہ میں ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ وہ ملک کے قانون کی پاس تاریخ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ شرپسند سرگرمیوں میں ملوث اناثر نے انہیں گمراہ کیا تھا خیبر پختون کا اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کی زمین کی فروغ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کابینہ کمیٹری تشکیل دی گئی ہے عالی تعلیم کے وزیر مینہ خانہ فریدی نے ایک توجہ دلال نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہاں کی کمیٹری کی ریپورٹ ایوان عوام اور حکومت کے سامنے لائے جائے گی بعد میں سپیکر نے اجلاس جمعہ کی دوپہر تک ملتبی کر دیا لکی مروت میں ایک قومی جرگہ منقض کیا گیا جس میں علاقے میں امن و امان سے متعلق امور پر وارک کیا گیا جرگہ لکی مروت کی مقامی امائدین زلے اور پاک فوج کے زیر احتمام منقض کیا گیا لکی مروت کے ڈیپٹی کمیشنر ریجنل پولیس آفیسر پاک فوج کے نمائندوں اور مروت قوم کے رانماؤں نے جرگے میں شرکت کی قبائلی امائدین نے پاک فوج اور پولیس کے مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے امن برقرار رکھنے کے لئے اپنے عظم کا عیادہ کیا ملک بھر میں روایتی اور قومی جوش اور جذبے کے ساتھ یوم آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں مادر وطن کا یوم آزادی منانے کے لئے بچوں اور نوجوانوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ ملبوسات اور جھنڈیوں سمیت قومی پرچم اور دیگر اشیاء خرید رہے ہیں یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے تقریبات کے یہ رپورٹ ہے ہمارے لاہور کی نمائندے احمد کمال کی لاہور کے اردو بازار اچھرا صدر اور دیگر علاقوں میں ہر طرف سبز حلالی پرچموں کی بہار ہے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور نے یوم آزادی پر گولڈ میڈلیسٹ اولمپین ارشہ ندیم کو حراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی اچ اے کی جانب سے یوم آزادی پر اولمپین ارشہ ندیم کی جیت کی مناسبت سے مقابلہ مسوری منقب کیا جائے گا اس کے علاوہ لاہور میں چودہ اگست کی درمیانی شب منارے پاکستان پر آتش پازی کی جائے گی منارے پاکستان کو سبز اور سفید رنگوں سے جگمگایا جائے گا اور جلانی پارک میں قومی پرچم آویزان کیا جائے گا حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں میں تیرہ اور چودہ اگست کو پودے تقسیم کیے جائیں گے جبکہ لاہور کے مختلف مقامات پر پاکستانی پرچم سے مزین بل بورڈز بھی لگائے جائیں گے اس کے علاوہ راولپنڈی سے چلنے والا یوم آزادی کلچرل فلوٹ کل مرید کے سے لاہور ڈویین میں دہل ہوگا اور اب کراچی صفحیم الرحمن ہمیں چودہ اگست کے حوالے سے ہونے والی تقریبات کے حوالے سے آگاہ کریں گے کراچی میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے شہر بر میں ہونے والے مختلف پروگرامز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور شہر بر میں یوم آزادی کے متعلق سبز حلالی جھنڈوں بیجز اور دیگر مختلف اشیاں کی فروغ کے لیے سٹالز لگائے گئے ہیں یوم آزادی کو شایہ نشان طریقے سے منانے کے لیے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے چودہ اگست کی نصف شب کو آتش بازی کا اعلان کیا ہے اور اس سسلے میں ایک میوزیکل کنسرٹ بھی منقد کیا جائے گا آخر میں پشاور سے یہ ہیں ہماری نمائندے فلک نیاز خیبر پخت الخواہ میں صبحی حکومت نے تمام ازلا کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ یوم آزادی شایہ نشان انداز میں منانی کی عرض سے قومی پروگرام ترتیب دے محکمہ تعلیم خیبر پختنخواہ نے یوم آزادی منانی کی عرض سے تقریری مقابلوں قومی نغموں تصویر نمائش اور دوسرے مختلف پروگرام ترتیب دیئے ہیں تاریخی قلعہ بلاحسار خیبر پختنخواہ اسمدی کی امارت سیول سیکیٹریٹ اور دوسری سرکاری امارتوں کو قومی پرچموں رنگ برنگی جنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز جنہیں کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات حاصل ہیں حق خدرادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے خاطر بے گناہ نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں کشمیر میڈیا سروس کے طرف سے آج نوجوانوں کے عالم دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز نے رمہ سال اب تک مقبضہ علاقے میں چون کشمیری نوجوانوں کو شہید اور دو ہزار آٹھ سو سے زائد کو گرفتار کیا ہے شہید ہونے والے یہ نوجوان ان چھانوے ہزار تین سو اکتالیس کشمیریوں میں شامل ہیں جو انیس سو نواسی سے اب تک بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں ریپورٹ میں عالم برادری بالخصوص اقمام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے بھارت کو مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے خلاف برزیوں پر جواب دے بنائے ادھر مقبوضہ علاقے میں پوسٹر چسپان کیے گئے جن میں پاکستانی حکومت اور عوام کو یوم آزادی کی مبارک بات دی گئی سخت نگرانی اور بھاری تعداد میں فوجیوں کی تائناتی کے باوجود دیواروں اور بزلی کے کھمبوں پر لگے پوسٹرس میں تنازع کشمیر کو تقسیم برے سغیر کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا گیا ہے بھارت کی یوم آزادی سے قبل بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں حفاظتی اقدامات کے نام پر پابندیاں مزید سخت کرنی ہیں جس سے مقامی آبادی میں خوف و حراس پھیل گیا ہے امریکہ میں ایک سکھ مولج ڈاکٹر جسمیت بائنس کو جو کلیفورنی اسیمبلی کی رکن بھی ہیں دھمکی آمیس پیغامات کا سامنا ہے ڈاکٹر جسمیت کو گدشتہ سال اگست میں اس وقت شدید دچکہ لگا جب بھارت میں انیس سو چوراسی میں ہزاروں سکھوں کے قتل کو ناصل کشی قرار دینے کے بارے میں کلیفورنی اسیمبلی میں ان کی پیش کی گئی قرارداد منظور ہونے کے فوراں بعد چار افراد ان کے دفتر میں زبردستی گوسائے انہیں سو سے زائد دھمکی آمیس پیغامات موصل ہو چکے ہیں خبر ایجنسی رائٹر نے تین منتخب امریکی عدداروں سمیت سکھ برادری کے انیس رانماؤں سے گفتگو کی جنہوں نے بتایا کہ امریکہ اور کینیڈا میں گزشتہ سال سے اب تک ان کی تنظیموں کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیل کی مسلسل حملوں میں پچیس فلسطینی شہید ہو گئے گزشتہ سال سات اکتوبر سے لے کر اب تک غزہ میں اسرائیلی جہریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 49,800 سے زائد ہو گئی ہے ادھر ہزاروں فلسطینیوں کو خانیونس چھوڑنے اور فرپاتھوں اور گلیوں میں بھوکا پیاسہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کے خبریں بنگلدیش کی کرکٹیم پاکستان کے خلاف دو ٹس میجوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کل لاہور پہنچے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بنگلدیش کی ٹیم لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں تین روزہ پریکٹس کے بعد اسلام آباد پہنچے گی بنگلدیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف دو ٹس میجوں کی سیریز کھیلنے کے لیے سولہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے سولہ رکنی ٹیم کی قیادت نجم الحسن شانتو کریں گے پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتنے والے عرشد ندیم نے پوری قوم فخر بننے کے عظم قیادہ کیا ہے نیجی نیوز چینل کو اپنے تفصیلی انٹرویو میں عرشد نے تسلیم کیا کہ ان کی کامیابی نے ان کے اندر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کیا ہے معروف پاکستانی کو پہما مراد ستپارہ میجسٹک کیٹو صفائی مہم میں حادثاتی طور پر براڈ پیک سے واپسی پر شدید زخمی ہونے کے بعد وفات پا گئے ہیں براڈ پیک کی ریسکی ٹیم نے آجن کی وفات کی تصدیق کر دی ہے مراد ستپارہ ایک ماہر کو پہما تھے وہ کیمپ ون میں سر پر پتھر لگنے سے شدید زخمیں ہو گئے تھے پاکستان آرمی نے ریسکیو مشن کے مدد سے چار ماہر کو پہما روانہ کر دیئے تھے پیرس اولمپکس مقابلے ختم ہو گئے ہیں جس میں امریکہ سب سے زیادہ تمغوں کے ساتھ سارے فیرس طرح امریکہ اور چین چالیس چالیس تلائی تمغوں کے ساتھ برابر رہے جبکہ جاپان نے بیس تلائی تمغے اپنے نام کیے تاہم امریکہ نے مجموعی طور پر ایک ست چھبیس تمغے حاصل کیے جن میں تلائی چاندی اور کانسی کے تمغے شامل ہیں عالمی مقابلوں میں سنسنی خیز مقابلے یادگار لمحات اور دنیا بھر سے کھلاریوں کی بہترین کارکردگی دیکھنے کو ملی ارشد ندی مقابلوں میں پاکستان کے لیے نمائے رہے انہوں نے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں بانوے اشاریہ نو سات میٹر دور نیزہ پھینک کر ملک کے لیے پہلا انفرادی تلائی تمغہ حاصل کیا ملوجستان میں یوم آزادی کی تقریبات کے سسلے میں ایوب فوٹبال سٹیڈیم کوئٹا میں فوٹبال میچ کا احتمام کیا گیا یہ میچ ملوجستان سپورٹ سپورڈ اور افغان چمن فوٹبال کلپ کے درمیان کھیلا گیا صدر عاصف علی زرداری نے پاکستانی کوپہما مراد ستپارہ کی بفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے صدر نے مراد ستپارہ کی کوپہمای میں کامیابیوں کو سراحہ انہوں نے مرون کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز شریف نے بھی پاکستانی کوپہما مراد ستپارہ کی بفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں خیبر پاکستان خواہ ایکنامک زون ڈیولمنٹ اینڈ منجمنٹ کمپنی نے پشاور اقتصادی زون انکلوسف بزنس ڈیولمنٹ پارک کا بازابتہ آغاز کر دیا ہے خیبر پاس اقتصادی رہداری کے ذریعہ عالمی بینک فنڈ کے تحت اس پروگرام کا مقصد قوتین خصوصی افراد اور خاجہ سراہوں سمیت مختلف پس منظر کے حامل افراد کو خود مختار بنانا ہے یہ پارک ضروری خدمات پیداواری سہولیات اور منڈیوں تک رسائی فراہم کر کے چھوٹے درجے کی سنتکاروں اور نئے کاروبار میں معاملت فراہم کرے گا اس وقت انجنئر انڈیویجن اور سروسز پر مستمیل سترہ نئے سٹارٹ اپس شروع ہو رہے ہیں اس منصوبے پر سات کروڑ دس لاکھ روپے لاغت آئے گی قومی بجت کی مرکزی نظامت نے رما مالی سال کے لیے اسلامی فانانس میں اپنے ادھاب حاصل کر لیے ہیں سی ڈی این ایس نے اسلامی فانانس کے لیے اس رمایہ کاری میں ایک ساؤ ستر ارب روپے کا حدف مقرر کیا جس کا مقصد پاکستان میں اسلامی معیشت کو فروغ دینا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مدی کا رو جان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس پانچ سو اناسی اشاریہ تین سفر پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر ستتر ہزار نو سو اسی پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم چار سو پندرہ میلین سے زائد ریکارڈ کیا گیا نیشنل بینک اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلائی رہی امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو اٹھتر روپے ساٹھ پیسے اور قیمت فروغ دو سو اٹھتر روپے اسی پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ قیمت خرید تین سو پچپن روپے پیسے اور تین سو چپپن روپے یورو تین سو پانچ روپے انیس پیسے اور تین سو پانچ روپے تہتر پیسے اور آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت دو لاکھ بیس ہزار تین سو چالیس روپے رہی یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں ٹی وی کی ممتاز فنکارہ دردانہ بٹ کی آج تیسری برسی بنائی گئی وہ نو مائی انیس سو آر تیس کو لاہور میں پیدا ہوئی دردانہ بٹ نے فیفٹی فیفٹی تنہائیاں اور آنگن ٹیڑا سمیہ ٹی وی کے کئی شورت یافتہ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے پاکستان کی نامبر گلوکارہ اور موسیقار ہانیہ اسلم گدشتہ روز دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہانیہ اسلم کا تعلق کو ہارٹ خیبر پختون خاصتہ اور وہ زیب بنگش کی قزن تھیں جو کوک سٹوڈیو کے ساتھ کام کرنے کے لئے مشہور ہیں ان دونوں نے ٹوک سٹوڈیو کے ساتھ مل کر بھی گانے گائے فواد خان کا تازہ ترین گانا تارہ ڈائمنڈز ریلیز ہو گیا ہے اور اب سٹیمنگ کے لئے دستیاب ہے یہ نیا گانا جسے امریکہ میں قائم میڈیا پروڈکشن کمپنی نے پیش کیا ہے اپنے میکرونی الیکٹرونک پاپ سٹائل کے ساتھ ایک نئی جہت رکھتا ہے ہبا بخاری نے پاکستانی ٹیلیویجن ان کی تاریخ میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے مشہور ڈرامو میں اپنے کرداروں سے شورت پانے والی ادھاکارہ پہلی پاکستانی ادھاکارہ بن گئی ہیں جن کے دو ڈرامو فطور اور جان اصار کو یوٹیوب پر ایک عرب سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے فن کی دنیا کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی سوشل سائنس دانوں کی ایک ٹیم کو ایک طرف کی جانب کے مقابلے میں جانی تحقیق گرانٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کامسٹس یونیورسٹی ان نو اداروں میں سے ایک ہے جنہیں اس مقصد کے لیے چنا گیا موقعین کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً پانسا انتیس میلین لوگ شگر کے مریض ہیں جن میں سے نوے فیصد سے پچانوے فیصد ٹائپ ٹو زیابیتس میں مبتلا ہیں سپیس ایکس نے فلوریڈا سے اپنا باونمار راکٹ لانچ کر دیا ہے یہ تو تھی سائنس کی خبریں اور اب موسم کی صورتحال جی بالکل موسم کے حوالے سے کچھ خبریں نیشنل ہائیوئی ایرثورٹی نے مانسیرہ ناران موٹروے پر ایک پل دوبارہ تعمیر کر دیا ہے جو حالیہ مونسون بارشوں میں بہ گیا تھا انہیے کے مطابق ناران اور مانسیرہ کے درمیان مہندری میں نئے تعمیر شدہ پل پر ٹریفک بحال کر دی گئی ہے انہیے نے لوہے کا پل انتہائی قلیل مدت میں تعمیر کیا کوئی سہلابی ریلوں کا انتباع جاری کیا ہے انڈی ایم میں کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران کل صبح آٹھ بجے سے درمیانی درجہ کا سہلاب متوقع ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تازہ ترین موسمیاتی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے اس سے متعلق خبروں پر نظر رکھیں عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں سفر کرنے سے گریس کریں اور سہلاب سے متاثرہ علاقوں کے بجائے متبادل راست استعمال کریں انڈی ایم میں نے تمام مطالقہ محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سہلاب اور شدید موسمیاتی صورتحال کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تعدابیر اختیار کریں ادھر دریاؤں اور آبی زخائر میں پانی کے بہاؤ کے پیش نظر منگلہ ڈین کے ندی نالوں میں نچلے درجہ کا سہلاب متوقع ہے دریائے چناب میں مرالہ خانکی اور قادر آباد جبکہ پیر پنجال رینج سے ملقہ ندی نالوں میں نچلے سے درمیانے درجہ کا سہلاب متوقع ہے دریائے سند میں کالباغ چشمہ تونسہ اور گدو بیراجوں میں درمیانے درجہ کا سہلاب متوقع ہے ان پیشگوئیوں کے نتیجے میں خیبر پختونخواہ کے بالائی ڈیویجنز دریائے راوی چناب اور جوب سبی نصیر آباد اور قلار ڈیویجنز کے ندی نالوں میں سہلاب کا امکان ہے چشمہ تونسہ اور تونسہ گدو کے علاقے میں بھی سہلابی ریلے سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اب مزید موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضا سے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت جنوبی پنجاب جس میں ملتان، بہاولپر، ساہیوال اور رحیم جارخان ساتھ کابات کے علاقے شامل ہیں میں اس وقت گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے شمار مشرقی بلوچستان جنبی، کولو، بارخان، قلعہ صحف اللہ، زیارت، مستونگ، خوزار، خاران کے علاقے شامل ہیں میں بھی اس وقت گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے گزشتہ 24 کے انٹرکر ترین پنجاب، اسلام آباد، بالائی کے برپختوں کا شمار مشرقی بلوچستان اور کراچی میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پنجاب میں جنگ میں 81 ملیمیٹر، بہاولپر میں 86 ملیمیٹر جبکہ ملتان میں 23 ملیمیٹر، نورپر تھال میں 11، جیلن میں 8، لئیہ میں 7، لاہور میں 7، منگلہ میں 5، قصور میں 4، ڈیرہ غازی خان میں 3، اٹک بہاولنگر میں 2، خبر پخصون خب میں مارم جبہ میں 7، چرار اور تختبائی میں 2، پشاور باچہ خان ایرپورٹ پہ 1، بلوچستان بارخان، کلات میں 6، سیند کراچی میں 3، ٹھٹھا میں 2، مٹھی میں 1 ملیمیٹر بارش رکار کی گئے آج رکار کی گئے زیادہ دردہ حرار، نکونڈی میں 47، جبکہ دالبندری میں 45، شبی اور چلاس میں 43 دگری سینٹیگری رکار کیا گیا اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ دردہ حرار اسلامباد میں 33، مری میں 22، لاہور میں 34، کراچی میں 32، پشاور میں 33، کوئٹہ میں 35، مزفراباد میں 37، گلگت میں 49، سکردو میں 36، سری نگر میں 33، جموع میں 34، لہ میں 27، پلوامان میں 32، سنتناگ میں 33 اور شبی اور چھوئیوں میں زیادہ دردہ حرار 30 دگری سینٹیگری رکار کیا گیا آئندہ 24 گھنٹوں کے طرح جنوبی پنجاب، شمار مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواں اور گھرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ سندھ کی سہلی پٹی میں مطلع جزوی اور رلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر خلقی بارش ہو سکتی خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھیر وزیراعظم نے آج نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل لرننگ پورٹیل سمارٹ یوتھ سمارٹ پاکستان اور قومی رضاکار کور سمیت مختلف اقتعامات کا اقتداء کیا شباز شریف نے آج اسلامباد میں نوجوانوں کے لیے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نوجوان ملک کو ترقی و خوشحالی کے راہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ریٹائرڈ لیکٹننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاک آرمی ایکٹ کی خلاف پرزی کرنے پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے محمد عویس میراج سپروائزر شعبہ اردو ہناز شاہد مدیر ہوم ڈسک مشرف رباب مدیر فورن ڈسک کمل شمیم نیوز پروڈیوسر حمد کیانی مدیر اعلی رانا غلام مصطفی اور نگران اعلی امان اللہ سپرا پیشکش شبائی خبر ریڈیو پاکستان مزید قبروں اور تذریعوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی برائے راست ویڈیو سیمک بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان